اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج اٹھائی سپتمبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے پیر کا یہ ٹاپ ٹین وی جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ناظرین اکرام پاکستان کے سیاسی حالات کو کشیدہ کرنے کے لیے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے دشمن اناثر متحرک ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں افواج پاکستان کو پاک افغان سرحد پر مسلسل حملوں کا اندیشہ ہے حملوں کا سامنہ ہے اور پاک افغان بورڈر پر پاکستان کی فوج دہشت گردوں کا قلعہ کمہ بھی کر رہی ہے ان کا صفایہ بھی کر رہی ہے اسی طرح سے بلوچستان کے اندر کا معاملہ ہے پھر ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں ایل او سی پر مسلسل پاکستان کے افواج پر حملے ہو رہی ہیں چین اور پاکستان کا جو تعلقات ہیں اس کے خلاف بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے بھارت چین کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑنا چاہتے ہیں تو یہ تمام سرحدی ایشوز ہیں دفاعی ایشوز ہیں جن پر پوری قوم کو سیاستدانوں کو حکمرانوں کو توجہ دینا چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سیاسی رسہ کشی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب حکومت کو گرانے کے لیے آپوزیشن جماعتوں نے اتحاد کر لیا ہے تاریخ چلانے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ حکومت کے اندر بھی شامل کہا جاتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر کرپشن کے مقدمات ہیں لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جاتے ہیں تو یوں ناظرین کام پاکستان کے سیاسی ماحول کو کشیدہ کیا جا رہا ہے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ میاں شہباز شریف جو آپوزیشن لیڈر ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی طرح سے سابق صدر آصف زرداری اور ان کی بہن کو جو کرپشن کی تھی انہوں نے اس کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے بل ان پر فردے جرمائیت کر دی گئی ہے ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا تو ناظرین کام شہباز شریف ہو یا پھر آصف زرداری یا نواز شریف یا پھر عمران خان یا کوئی اور پاکستان کے اندر جس کسی نے بھی کرپشن کی ہے اسے گرفتار ہونا چاہیے اسے قانون کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے بدقسمتی دیکھئے پاکستان کی عوام کی کہ جتنے بھی کرپ لوگ ہیں ان پر مقدمات تو بنتے ہیں لیکن ان لے سزائر نہیں ہوتی ہیں دوبارہ وہی لوگ انتخابات میں آ جاتے ہیں اس لیے اب ضروری ہے کہ پاکستان کی قوم انقلاب برپا کرے اور جو کرپ مافی ہیں ان کو شکست دی جائے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں اور پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت آپ فرانس کو دیکھ لیں کہ وہ لبنان کے اندر گھسا ہوا ہے مالی کے اندر گھسا ہوا فریقی مالک میں اس کا اثر رسوخ ہے یونان کے ساتھ قبرس کے ساتھ یہاں تک کہ آرمینیا آزربائیجان کے معاملے میں شام عراق کے معاملے میں ہر جگہ پر وہ دندناتے پھر رہے ہیں جبکہ پاکستان محض اپنی اندرونی سیاست کے اندر ارج کر رہ گیا ہے جمہوریت یہ ایک ایسا پاکستان کو دیا گیا ہے جمہوریت کا لولی پاپ دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام کو اور جو حکمران ہیں حکمران عوام کو بے اقوف بنا رہے ہیں پاکستان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے عراق افغانستان اور شام کشمیر دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہیں انہیں اس کی قیادت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر الچ کر رہ جائے اور نہ ترقی کر سکے اور نہ ہی دشمنوں کو شکست دے سکے اور نہ ہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کر سکے بارہ نصر کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے افغانستان کی ہائی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے وفد کے حمراج پاکستان کا دورہ کیا ہے دفتر خارجہ کی اندر پاکستان کے وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے ان کا استقبال کیا ہے اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کا خواہاں ہیں عبداللہ عبداللہ اشرف غنی اور اسی طرح سے جو قابل انتظامیہ ہے ان کے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے اسے پاکستان سپورٹ کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ جل سے جلد انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ حتمی نتیجی تک پہنچے تاکہ جو قیام امن ہے اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکیں آپ جانتے ہیں افغان طالبان تقریباً پانچ بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں پاکستان کے آلہ حکام سے ملقاتیں کر چکے ہیں اور بھارت کی سادش رہی ہے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ اشرف غنی کا اتحادی رہا عبداللہ عبداللہ کا اتحادی رہا اور پروکسی وار کھلتا رہا لیکن اب قابل انتظامیہ بھی سمجھ چکی ہے کہ ان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے لہذا وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور بھارت کو پیغام دیا گیا ہے کہ اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے افغانستان سے ختم ہو گیا ہے جبکہ ناظر اکام افغانستان کے درونی صورتحال آج کی یہ رہی ہے کہ طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد نے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کچھ تفصیلات نشر کی ہیں کہ بہت سی جگہوں میں بہت سے صبحوں میں طالبان کی کاربائیاں ہوئیں جن میں انہیں فتوحات ملی ہیں اور ایک در جن سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں اور کئی گرفتار بھی ہوئے ہیں جبکہ طالبان نے نئی فوجوں کی تیاری بھی شروع کر رکھی ہیں زبیر بن عوام نامی ایک ماسکر اور ٹریننگ سے کئی مجاہدین کے جو دستہ ہے اسے تیار کرنے کی تصویریں بھی زبیحلہ مجاہد اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر نشر کی ہیں جبکہ ناظر اکام دوہا کے اندر جاری بین اڈ افغان مذاکرات میں کوئی بڑی پیشرف سامنے نہیں آ رہی ہے تاہم افغانستان کے اندر قابل انتظامیہ پر کرپشن کے الزامات ہیں کہ انیس سال کے دوران سترہ عرب ڈالر سے زائد محض سڑکوں پر لگائے گئے لیکن آج بھی افغانستان کے آدی سے زائد سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا جو پیسہ عوام کے نام پر لیا گیا تھا وہ محض کرپشن کی نظر ہو گیا ہے آگے بڑھ لی رہے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظر اکام پاکستان کے وزیر دفاع اور پاکستان کے فوج کے حکام نے روس کے دورے کے موقع پر چینی ہم منصب اور جو روسی حکام ہیں ان سے ملقاتیں کی ہیں پاکستان کے وزارت دفاع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عسکری حکام بھی شریک تھے اور چین نے پاکستان کے ساتھ تعاون کی اقین دھیانی کرائی ہے اور بھارت کے خلاف پاکستان اور چین مشترکہ طور پر نئے منصوبیں شروع کر رہا ہے جنگی ہتھیاروں کو بنا رہا ہے قفقاز کے نام سے مشکیں جاری ہیں جس میں پاکستان روس کے اندر شریک ہوئے ہیں فوجی دستے پاکستان کے شامل ہوئے ہیں لیکن بھارت پاکستان کی وجہ سے ان جنگی مشکوں میں شرکت نہیں کی ہے بھارت نے اور بھارت کی جانب سے واویلہ مچایا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان کیوں آپس میں اتحادی ہیں کیوں اسلحہ اور دیگر مسائل میں یا دیگر معاملات میں اتفاق کیے ہوئے ہیں جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ روس نے بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کا یقین دلا دیا ہے اور روس پاکستان کے سی پیک کو سبتاز کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں جتنے ممالک پاکستان کے سی پیک منصوبے میں شامل ہوں گے اتنا ہی یہ منصوبہ زیادہ پائیدار مستحکم اور مضبوط ہوگا اور پاکستان اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے آگے پڑھ لینا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے ناظرین کام بھارت کی درندگی آج بھی جاری رہی مخبوضہ کشمیر کے اندر دو کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر جالی لائسنس اسلحے کے جاری کر کے نہتے کشمیریوں کو شہید کروائے جا رہا ہے ہندو انتہا پسندوں کو اور مودی کے جماعت کے لوگوں کو اسلحہ دی جاتا ہے غیر قانونی طور پر اور پھر وہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیتے ہیں اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ دو میسائل کے لیے بھارت کی حکومت کی جانب سے اعلان کے جا رہا ہے کہ اس میں مزید تیزی آئے گی اور جلد سے جلد ایک سال سے بھی کم عرصے میں یہ پروسس یہ عمل مکمل ہوگا اور مخبوضہ کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں ہندووں کی عبادکاری کی جائے گی جبکہ ناظرین کام خبر یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے طلبہ کے خلاف سادشیں کر رہا ہے کینیڈا جانے والے پاکستانی طلبہ خانے کے اندر بھارتی ہے جو پاکستانی طلبہ کی رہ میں رکاوٹ بن جاتا اور انہیں کینیڈا میں تعلیم کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جس کے لیے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے پاکستانی طلبہ کی جانب سے کہ بھارت پاکستانی طلبہ کے سامنے رکاوٹیں کھڑے کرتا ہے پاکستان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے جبکہ ناظرین کام ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستانی طلبہ پر پابندیاں لگائی گئی تھی ویزے پر اب وہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں پاکستانی طلبہ امریکہ میں جا کر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آگے پڑھ لینا چین کی دنیا بھر کے اندر بڑھتی ہوئی معاشی غلبے کے اعتبار سے ہے غلبے کے حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں ناظرین کام دنیا بھر کے اندر چین کا اثر اور سوخ میں اضافہ ہوئے ہے چین کا مشہور اخبار ہے گلوبل اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر چینی کمپنیوں کے لیے اپرچنلٹی بڑی ہے اور دنیا بھر کے اندر چینی کمپنیوں نے تقریباً انیس سے بیس فیصد منافع کمایا ہے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کا بیانیاں مسترد ہوئے ہیں امریکہ نے جو پابندیاں چائنہ پر لگائیں اس سے امریکہ ہی کو نقصان ہوئے ہیں اور اب امریکہ کی جو کمپنییں ہیں ان کے متبادل کے طور پر چین اپنے ہاں کمپنیوں کو تیار کر رہا ہے تاکہ دنیا کا ہر خطہ ہر شخص ہر ملکے وہ چینی کمپنیوں کا محتاج ہو اور دنیا بھر کے اندر چینی اثر و سوخ اور غلبہ ہو بھارہ لازی کام دنیا بھر کے اندر چین کا معاشی اثر و سوخ تو جاری ہے اور سیاسی عسکری بھی اثر و سوخ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ چین کے لوگوں کو اسلام کی طرف قائل کیا جائے مائل کیا جائے ان میں تبلیغ کی جائے آپ جانتے ہیں کیمنس لوگ ہیں چین کے جو عموماً جو چین کے عبادی ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے وہاں پر مسلمانوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ چین کے جو لوگ ہیں وہ دنیا بھر پر اسی تناسل و سوخ بڑھاتے رہے تو مسلمان مالک کے لئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بالخصوص پاکستان کے اندر جو چائنیز لوگ ہیں ان پر محنت کی جائے اور چین کے اندر جا کر بھی مسلمان یا اسلام کی تبلیغ کیلئے کوشش کی جائے تاکہ جلد سے جلد یہ لوگ مسلمان ہو دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو آگے پر لینا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظرین کام ترک سیدر رجب تھے یہ بردگان نے آزربائی جان کی مدد کے لئے فوجوں کو روانہ کر دیا ہے ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام سے جنگجووں کو چار ہزار جنگجووں کو آزربائی جان ترکی نے نہیں بھیجا ہے یہ منگھڑت اور جھوٹی خبر ہے جبکہ ناظرین کام وطاق سامنے آ رہی ہیں کہ یورپ کی جانب سے فرانس کی جانب سے دیگر ملکوں کی جانب سے آزربائی جان اور آرمینیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ جنگ کو روک دیں اس سے نقصان پوری دنیا کو ہو رہا ہے اور دونوں مالے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جبکہ آزربائی جان کے اندر فوج میں بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں اور مسلمان دھڑا دھڑ آرمینیہ کے حسائیوں کے خلاف جنگ کے لیے جہاد کے لیے فوج میں داخل ہو رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ بڑے بیمانے پر جو زمین قبضہ کی ہوئی تھی آرمینیہ نے آزربائی جان کے مسلمانوں نے ترکی کی مدد سے انہیں واپس لے لیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام خبر یہ ہے کہ امریکی سیکرٹی خالجہ مائک پومپیو نے یونان کا دورہ کیا ہے ترکی یونان کے درمیان جو باہر متوسط کے اندر پیٹرول گیس کی تلاش پر اختلافات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے اور امریکہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ یونان کے ساتھ تو کھڑا ہوا ہے لیکن اس معاملے کو باہمی مذاکرات کے ذریعے سے فام و تفہیم کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے ترکی نے امریکی سیکرٹی خالجہ کے ذریعے سے یونان کو فرانس کو پیغام پہنچایا ہے کہ وہ سادشوں سے باز آ جائیں ترکی اپنے حقوق کے لیے ہر حد تک جائے گا اور جنگ جاری رکھے گا دنیا چاہے ترکی کو چاروں طرف سے گھیر لے لیکن ترکی ہمیشہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتا رہا ہے اور اب بھی ترکی اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتا ہے جبکہ پاکستان کے جانب سے ترکی کی مکمل حمایت کا یقین بھی دلائے گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہیں ناظرین کام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں قوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رمض سال اب تک پانچ ہزار سے زائدے فلسطینیوں کے گھروں کو یہودی مسمار کر چکے ہیں ان کی جگہ پر یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مسجد اقصہ کی یہودیوں کے گروہ مسلسل بے حرمتی کر رہے ہیں اور یہودی یہودی مذہب کے مطابق وہاں پر داخل ہو کر بے حرمتی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے گھروں پر اور فلسطینی مسلمانوں کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ خبر یہ ہے یو اے ای نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں یہ بات تیہ کی گئی ہے کہ جو مغربی علاقوں میں یہودی بستی ہیں ان کو اسرائیل اس میں اسرائیل میں ضم نہیں کرے گا بلکہ وہ فلسطین کا حصہ رہیں گی اس سے پہلے بھی اس طرح یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں لیکن یہودی عربوں کے ساتھ ڈیل کر کے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہی ہیں جبکہ ناظرین کام خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو مندوب ہیں شام کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور کسی بھی صورت اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ فلسطین پر اسے برداشت نہیں کرتا ہے اور پاکستان اس کی مضمت کرتا ہے جس پر فلسطینی کے جانب سے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر جا رہا ہے اور جسی طرح خبر یہ بھی ہے فلسطین سے کہ دہلان ایک شخص ہے جو محمود عباس کی جگہ پر وہاں کے مخالف سمجھا جاتے ہیں وہ اس وقت دبائی کے اندر مقیم ہیں ان کے حامیوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فلسطین کے اندر امن و امان کو خراب نہ کریں دہلان کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں ورنہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا آگے بڑھ لینا جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے امریکی سیکرٹی خارجہ مائک پومپیوں نے ایک اجلاس میں یہ بات کہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر چین بائبل میں تحریف کر رہا ہے اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں کے اندر تحریف کر کے کیمونیزم اور سوشلیزم جو نظریات ہیں ان کو شامل کر کے تحریف کر کے دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے تاکہ عیسائی نظریات بھی تبدیل ہو جائیں اور وہ بھی کیمونیسٹ ہو جائیں ناظرین کام امریکی سیکرٹی خارجہ کے جانب سے یہ الزام پہلی مرتبہ لگایا گیا ہے کہ جو مقدس کتاب ہے عیسائیوں کی یا پھر یہودیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی چینہ تحریف کر رہا ہے جبکہ ناظرین کام آپ جانتے ہیں اس سے پہلے امریکہ اور مغرب مسلمانوں کی مقدس تعلیمات کے اندر کتابوں کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرتا رہا اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں کو کھڑا کر کے نبوت کے دعوے کرواتا رہا اور اسی طرح سے لبرالزم سیکولرزم سوشلزم کو پروان چڑھاتا رہا اور سرمایہ درانہ نظام کو پروان چڑھاتا رہا آج یہی یورپ مغرب یہ چائنہ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ چائنہ ان کی کتابوں میں تحریف کر رہا ہے اور دنیا پر غلبے کے لیے کوشش ہیں اس سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کو کن مسائل کا سامنا ہے اور مسلمان کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں یقیناً چین کے لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی اپنے تعلیمات کو تحفظ دینا چاہیے اور لبرالزم روشن خیالی یا سیکرلزم سے ازادی کے لیے اور ان کو اپنے ہاں پروان نہیں چڑھنے دینا چاہیے اور جتنا ہو سکے جو عیسائی ہیں یا پھر یہودی ہیں جو ان کی سادشیں ہیں مسلمان مالک کے خلاف ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے متحد ہونا چاہیے آگے بڑھ لینا چاہیے جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام چائنہ روس امریکہ اور شام سے ہے تاظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے بڑے پیمانے پر جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں تاکہ روس کا اور چین کا مقابلہ کیا جائے امریکی محکمہ ڈیفنس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جنگی مشکوں کا حدف اور مقصد چین اور روس کے خلاف تیاری کرنا ہے جبکہ چائنہ کی جانب سے بھی چار بڑے سمندروں کے اندر جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں اور چین کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکی بہری بیڑوں کو اور امریکی جنگی جہازوں کو سبق سکھانے کے لیے چائنہ یہ مشکیں کر رہا ہے تاکہ تائیوان اور ساو چائنہ سی میں جو لڑائی ہے اس کا نقصان چائنہ کو نہ ہو بلکہ امریکہ کو ہو اس کے علاوہ شام سے خبر یہ ہے کہ بشار الاسد نے فوج کو جنگی تربیت تیز کرنے کا مشکیں تیز کرنے کا حکم دے دی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ادلب اور دیگر علاقوں پر چڑھائی کر کے انہیں قبضہ کیا جا سکے اور اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ مختلف صوبوں کے اندر بشار فوجیں حملہ کر کے نہتے مسلمانوں کو شہید بھی کر رہی ہیں آگے بڑھ لیں از کام جو آج کی دس وی بڑی خبر ہے یہ مصر اور فرانس سے ہے تاسا اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بیس سپتمبر سے مصر کے اندر احتجاجی مظاہریں شروع ہوئے تھے جو تحال جاری ہیں اور ڈکٹریٹر عبدالفتہ سیسی مظاہرین کے سامنے اب بیبس ہو چکے ہیں لیکن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا سینکڑوں مظاہرین جیلو کے اندر قید ہیں یہاں تک کہ دس سے پندرہ سال کے ستر کے قریب بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا جن کے بارے میں انسان حقوق نے جب آواز اٹھائی احتجاج کیا گیا تو انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور ڈکٹریٹر عبدالفتہ سیسی دفتر پر گستاخوں پر جو حاملہ کیا گیا تھا اس میں ایک پاکستانی شہری بھی ہیں جس نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ وہ ایک بڑے مقصد کیلئے جا رہے ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی خاطر اس کا تحفظ کرنا ہے اور اپنی جان بھی جائے تو اس کے لئے کوئی انہیں پرواہ نہیں ہے پاکستان کے شہری کا تعلق منڈی بہاودین سے بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے فرانس کے حکام نے اس ویڈیو کے ذریعے سے تحقیق کرنا شروع کر دی ہے اور پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں یعنی نوجوان شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سبق سکھایا ہے رضو اکرام آپ جانتے ہیں مغرب انسانی حقوق کے نام پر ازادی ظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے اشتیال دیلاتا ہے اور مسلمانوں کے مقدس ترین جو شخصیات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کارٹون اور خاکے شائع کے جاتے ہیں یا پھر توہین امیز کلمات کہے جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر متحد ہوں ناموز کی خاطر متحد ہوں یہ معاملہ کسی ایک اکیل شخص کا نہیں ہے کسی پاکستانی کا نہیں ہے لیکن بہرحال اس شخص کو داد دینا پڑے گی اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ وہ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور مقدس شخصیات کے حوالے سے انتہائی حساس ہیں دشمن سن لے سلیبی اور یہودی سن لے پہلا نازوی کام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نے بھی مددی فالو کر سکتے ہیں آج کے لئے تہہی اجازت دیجئے اللہ حافظ